سلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلاله وصحبه ومن تبعه باحسان الیم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجینا هو اہله من الكرب العظیم ونسرناه من القوم الذین کذبوا بی آیاتنا انہم کانو قوم السوئن فاغرقناہم مجمعین معجد حاضرین ناظرین سامعین احباب دوست احباب بھائیو بھدرگو اس سے پہلے کے درس میں جن آیات کی تفسیر توضیح ہم نے کی تھی ان میں حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے حضرت لوت علیہ السلام تھے جن کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے سرزمین سے شام کی طرف حجت کی تھی اور پھر ان کی قوم کو لوت علیہ السلام کو ایک علاقے میں بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا اور یہاں سے پھر آج کی دو آیتیں جو درس کے لیے ہم نے پڑھی ہیں ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا یہ علو العز من الرسول میں سے ہیں پانچ رسولوں کو علو العز من الرسول کہا جاتا ہے جن کا درجہ رسولوں میں سب سے اچھائے انہی میں سے ایک نوح علیہ السلام قرآن مجید میں ان کا ذکر تیتالیس جگہوں پر آیا ہے کہیں مفصل کہیں مختصر اس جگہ بہت مختصر اللہ نے صرف ان کی دعا کی طرح اشارہ کیا اور یہ بتلایا ہے کہ ان کی دعا کو ہم نے قول کیا اور ظالم قوم جس نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا تھا ان کی دعوت توحید کو نہیں مانا تھا ان کی حلاقت کو بیان کیا نوح علیہ السلام کی پیدائش عراق میں اس جگہ ہوئی تھی جہاں آج شہر موسل ہے جیسا کہ بائبل وغیرہ کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے نوح علیہ السلام سے پہلے اس سرزمین پر نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس سرزمین پر صرف ایک دین تھا دین توحید ایک عقیدہ تھا عقید توحید ایک امت تھی امت توحید اس سرزمین پر سب سے پہلی قوم جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا مشرکہ نہ عقائد پھیلے وہ کون ہے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے اندر جو شرک پھیلا حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے صحیح حدیث سے کہ شرک کو پھیلانے والا شیطان تھا انشاءاللہ جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا تھوڑا تفصیل سے تو ہم اس کو بیان کریں گے اللہ رب العالمین نے یہاں پر نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا ہے وَنُوحَنِذْ نَادَ مِن قَبْلُ فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَا هُوَ لَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور جب نوح کو یاد کرو جب انہوں نے اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا فَنَجْجَيْنَا هُوَ اَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان کو اور ان کے اہل و ایال کو ان کے گھر والوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر انہوں کو بہت بڑی شدت سے بہت بڑی تکلیف سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکزیب کی تھی جھٹلایا تھا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِنْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجْمَعِينَ بے شکے لوگ جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا بہت بری قوم تھے اس لئے ہم نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا یہاں اشار اشارے میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعوت کی سچائی اللہ کی طرف سنگ کی مدد اور نبی کو جھٹلانے والوں کیلئے اللہ کا عذاب کا ذکر کیا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں دعوت توحید ساڑھے نو سو سال دی تھی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ساڑھے نو سو سال تک وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ شیطانی عمل ہے اللہ کے دین کے خلاف ہے اللہ کی عبادت کرو اور یہ جو معبودان جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ مورتیاں جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ان کے اندر کیا طاقت ہے سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے تھوڑی تفصیل دی ہے کہ کتنی انہوں نے محط کی فرمایا کہ انہا ارسلنا نوحاً الى قومهی ان اندر قومک من قبل انیتیو معذاب الیم قَالَيَا قُومِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَاتِعُونَ اور جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا اِنَّا ارسلنا نوحاً الى قومهی یہ حکم دے کر ان کو بھیجا کہ تم اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے دراؤ اس سے پہلے کہ کھلا ہوا عذاب ان کے اوپر آ جائے ان اندر قومک من قبل انیتیو معذاب الیم تُنہوں نے کیا کہا قوم سے قَالَيَا قُومِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَاتِعُونَ تُنہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم والے سنو اللہ نے مجھ کو تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے کھلا ہوا درانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کا جو عذاب تمہارے عمل کی وجہ سے آ سکتا ہے اس عذاب سے درانے کے لئے تم ہم کو بھیجا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی یہ بتلایا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب اللہ کی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی تعہید کے قائل ہو جاؤ نوح علیہ السلام نے ان سے کیا کہا قَالَيَا قُومِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينَ وَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَاتِعُونَ لہذا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اتعایت کرو اور کیجئے انبیاء کی ہی دعوت تمام انبیاء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کچھ کہا ہے اس کا یہی خلاصہ ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں اس لیے کہ تم اس سرزمین پر جس کے فضل و کرم سے جیتے ہو جس کی بنایوئی زمین پر چلتے ہو اور جس کے بنایوئے آسمان کے نیچے سانسے لیتے ہو جس کی دیوئی روزی کو کھاتے ہو اور جس کے فضل و کرم سے سانسے لیتے ہو جس نے دیا تو ملا جس نے نہیں دیا جس نے روک لیا دینے والا کوئی نہیں ہے جس نے روک لیا تو اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے اس رب کی عبادت کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو اس لیے کہ اگر اس کے عبادت نہیں کروگے تو اس کا عذاب آ کر رہے گا اور اس عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے واتعون میری اعتاد کرو کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے کس کو بتلایا انبیاء کو بتلایا انبیاء کی طرحی کی ان کو بتلایا کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے گی تعہید کا تقاضہ کیا ہے اور اس تقاضے کے مطابق اللہ کی عبادت کیسے ہو تو اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ اللہ کی صحیح طرح پہ عبادت کریں تو انبیاء کی اعتاد کریں ہمیں اپنے نبی کی اعتاد کرنے ہوگی ہر زمانے میں نبی نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے ظہوری ہے واتعون میری اعتاد کرو نبی کی اعتاد کیوں واجب ہے اس لیے کہ نبی پر اللہ کا ہوا حکم آتا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اللہ کا حکم ہمارے اوپر ڈائریکٹ نہیں آتا ہے نبی لاتے ہیں نبی اس کو بیان کرتے ہیں اس کی تحضیح کرتے ہیں اس رہا عمل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں جو انہیں وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے اگر ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے نبی کے راستے کو اپنائیں گے تب ہی ہمیں وہ راستہ ملے گا عمل کا جو اللہ نے ہمارے لئے چھنا ہے اور نبی کے ذریعے بھیجا ہے اس لیے تمام انبیاء نے یہی کہا تواتعون میری اعتاد کرو اور اس دعوت کے لئے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی آگے اس کو وہ صاف طور پر فرمی خود ہی کہا انہیں نے قال رب انی دعوت قومین لیلا و نارا فلم يزدهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا صابعهم فی آدانهم واستغشوا ثیابهم واسروا واستقبروا استقبارا ثم انی دعوتهم جهرا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی نئے عرصے تک دعوت دیتے رہے دیتے رہے تو اپنے رب کو جب پکارا تو کیا کہا اللہ تیرے حکم مطابق ہم نے تیری دعوت کو تیرے بندوں تک پہنچانے کے لئے پوری زندگی لگا دی ہم نے انہیں کھلے طور پر علیل اعلان بھی سمجھانے کی کوشش کی اور خفیہ طور پر الگ الگ بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ وہ قوم ہے جو تیری بات ماننے کو تیار نہیں جو تیری بھیجی ہوئے دعوت پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں جب ہم اس سے باتیں کرتے ہیں تو کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے اوپر کپلے ڈال لیتے ہیں کہ میری دعوت ان کے کانوں منا جائے میری بات ان کے کانوں منا جائے تیرا اتارا ہوا فرمان وہ نہ سنے جبکہ میں نے انہیں دن میں رات میں کھلے طور پر اور سرگوشی کے ساتھ ہر ترسم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ساڑھے نو سو سال تک وہ ایسی کہتے ہیں اور جب نا امید ہو گئے تب اللہ سے دعا کی کیا دعا کی قَالَ نُوحِ الْرَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُظُلُّ عَبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا نوح نے کہا اے میرے رب لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اس سرزمین پر کافروں کا کوئی بھی گھر نہ چھوڑ اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُظُلُّ عَبَادَكَ کیونکہ یہ وہ قوم ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو تیری بات سننے والی نہیں اگر تُو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ خود گمراہ ہیں کو گمراہ کریں گے وَلَا يَلِدُو إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور جو ان کی احولات بھی آئے گی وہ بھی فاجر کافر مشرق ہوگی اس لیے یہ بات کے حق دار ہی نہیں ہے کہ ان کو اس سرزمین پر چھوڑا جائے اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو سنا اسی کا ذکر اللہ نے یہاں کیا اللہ نے اسی کا نوح علیہ السلام اسی دعا کا یہاں ذکر کیا ہے کہ جب نوح نے ہم کو پکارا اور دعا کی کہ اب اس قوم کے خلاف تو میری مدد فرما دے تو ہم نے ان کی دعا کو سننے لیا اور کیا ہوا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا انہوں نے کشتی بنائی اور اس کے بعد جو پانی کا طوفان آیا اتنا بڑا طوفان آیا کہ ایسا طوفان اس سرزمین میں نے آج تک نہیں دیکھا اور اسی لئے اس طوفان کا اتنی زمانے کے بعد بھی آج بھی ذکر ہوتا ہے اور سائنس دان تک اس طوفان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا اس طوفان یہ طوفان جب آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جتنے تمہارے مسلمان ساتھی ہیں تمہارے بیوی بچے اور جو بھی مسلمان ساتھی ہیں ان کو اس قشتی میں سوار کر لو جو جانور ہیں ان کا جوڑا اپنی قشتی میں سوار کر لو اللہ رب العالمین نے اسی قشتی میں جو مسلمان تھے ان کو بچایا اور جب طوفان ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اسی قشتی سے پھر دنیا میں واپس آئے اور پھر ان کی نسل جا کر فلسطین جو شام فلسطین اردو کا پورا علاقہ ہے جس کو اُس زمانے فلسطین اور شام کہتے تھے وہاں آکر آباد ہوئے اور پھر اسی جگہ سے پھر اسی جگہ سے نسل انسانی آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی نے آگے پروان چڑھی نسل انسانی آگے پروان چڑھی اللہ نے نوح علیہ السلام کے اولاد نے برکت دی اور اس کے بعد انسان انسان انسانیت اس سرزمین پر پھیلی اسی دن نوح علیہ السلام کو دوسرا الدنیا کا دوسرا باپ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو دنیا کا دوسرا باپ کہتے ہیں اور دعا جب اللہ نے ان کی قبول کی تو اسی کو اللہ رب العالمین نے ہا کہا فنجینا اہلہ من القرب العدیم ہم نے ان کو ان کے اس لیے کہ ان کے وہ ان کا وہ لڑکا توفان میں دوبا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جو ان کے ایمان نہیں لائے تھا اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا اور ایک ان کی بیوی بھی جو ایمان نہیں لائے تھی وہ بھی توفان میں دوبی تو ان کے اولاد میں سے بھی جو ایمان لائے اولاد میں سے بھی جو ایمان لائے تھے وہی کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے اور اللہ نے عذاب سے بچایا یہاں یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اللہ کے ہاں رشتہ داری کوئی مانے نہیں رکھتی منصب کوئی مانے نہیں رکھتا ہے پیسہ روپیہ کوئی مانے رکھتا ہے اس کے ہاں اللہ کی ایمان عقیدہ عمل یہ مانے رکھتا ہے اللہ کے عذاب سے وہی بچ پاتے ہیں جو صحیح ایمان وعقیدے والے ہوں صحیح عمل والے ہوں اور انہی کی اللہ کا جب حکم ہوتا ہے اس کی سنت جب پوری ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد انہی لوگوں کے لئے آتی ہے اور ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ حلاق و برباد ہوتے ہیں تو انہی کے لئے اللہ کی مدد آئی اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاحب فرما دیا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے جس نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تھا انہم کانو قوم سوئن فاغرقنا ہم اجمعین بہت ہی بری قوم تھے اس لئے ہم نے ان سب کو سمندر میں ڈبو دیا اس طرح یہ پوری کی پوری قوم حلاق کر دی گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سمجھنے اور اس کے متابق کرنے توفیق حضانی فرما ہم معلوم